بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَصَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرُكَ سَلْوَاتِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� ایک اور سنوان سورہ مبارکہ الزہا کی آیت نمبر چار اور وزگار آدم اس آیت میں اپنے حبیب سے نبی مکرم سے سرکار روجہ سے بات کر رہا ہے اور آیت کا عنوان یہ ہے کہ سب اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور اللہ مصطفیٰ کو راضی کرنا ہے یہ لہجہ ہے آیت تو یہی ہے آیت یہی ہے بہت جلد بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی ایک عطا کے ذریعے راضی کرے گا یعنی نبی مکرم کسی چیز کے مل جانے پر خوش ہوں گے سلوات پڑھے ذرا اور نبی کا خالق نبی کا رب جانتا ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کو کیا دوں گا تو برافی یہ ذہن میں ہے کہ نبی مکرم کی زندگی ایک لمحے کے لیے بھی ذاتی زندگی نہیں ہے نبی کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہے ہماری زندگیاں ہوتی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں نجی زندگی اور رسمی زندگی سرکاری زندگی اور نجی زندگی کہاں ہے کہ نجی ملاقات تھی نجی کیا ہوتی ہے یعنی ہمارے ہاتھ رو یعنی ہماری زندگیوں کو ہم نے تقسیم کیا ہوا ہے لیکن نبی مکرم کی زندگی کے اندر کوئی نجی زندگی نہیں ہے یہ کیسے کہہ رہا ہوں میں کہاں سے کہہ رہا ہوں قرآن نے پکار کے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ میرا محمد ہے ہی نہیں مگر ہے تو رسول ہے یعنی وہ گھر میں بھی ہے تو رسول ہے ہم تو گھر میں نجی زندگی گزارتے ہیں نا ذاتی زندگی پرائیوٹ زندگی جی وہ نجی ٹی وی چینل پرائیوٹ چینل سلوات پڑھے دارا محمد اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم ہماری اپنی زندگیاں جب اپنی ذاتی زندگیاں ہم کہتے ہیں یہ نیچی زندگی ہے ہماری ذاتی زندگی ہے مگر قرآن نے ہماری سوچ پر سرکار کے حوالے سے ہماری سوچ کی اصلاح کی ہے خبردار میرے نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں کی طرح تقسیم مت کرو تمہاری وہ زندگی اور تمہاری وہ زندگی نہیں میرے نبی کی تو ساری زندگی ہے ہی رسالت پر مشتہ ہے یعنی وہ مجمع میں ہوتے ہیں تبیر رسول صحابہ اکرام میں ہوتے ہیں تبیر رسول مشرقوں اور کافروں سے بات ہوتی ہے تبیر رسول زوجاؤں سے بات ہوتی ہے تبیر رسول اور چادر میں پنجتن کو لے کر کہتے ہیں یہ میرے اہلِ بیت ہے تبیر رسول اللہ علیہ وسلم جی اس سے بہتر سلوات حضرت ہے تو سرکار دو جہاں کی جب زندگی ہی میں تمہیدی بیان سے گزرنا ہوں یہ بات اپنے ان جوانوں پر روشن کرنے کے لیے کہ نبی مکرم کو اللہ کچھ دے کر رازی کرنا چاہتا ہے تو وہ جس کی زندگی ہے ہی اللہ کے لیے وہ جس کی زندگی ہے ہی رسالت کے عنوان سے تو اس رسول کا خالق اور رب جانتا ہے کہ میرا نبی کس چیز سے خوش ہوگا نبی کی نبی کے مزاج کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا جی خالق ہے نا اللہ لہذا اب کچھ دینا چاہتا ہے اور جو دینا چاہتا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ کیا دھوں گا تو یہ راضی ہوں گے اور یہ راضی کس بنیاد پر ہوں گے یعنی پھر میں اپنے الفاظ کو ذرا بدل کے کہوں کہ سرکار دو جہاں کے لیے کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے ان کی کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے ملے تو یہ میری ذاتی اور یہ چیز ملے تو یہ سرکاری اور یہ مسلمانوں کی اور یہ ساری چیزیں نبی مکرم کی اللہ کی خاطر ہے جو کچھ ہے نبی کے پاس وہ اللہ کی خاطر ہے اللہ کا ہے تو اب جو نبی کی خواہش ہوگی نا وہ وہی ہوگی جسے للہی کہا جاتا ہے جسے الہی کہا جاتا ہے جسے خدای کہا جاتا ہے اب ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبر مجھ سے پہلے اور سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف اور سرکار کی ذہمتیں ان سب پر غالب ایک طرف جی وما اوزیا نبی ان قط و کما اوزیت سرکار فرمارے ہیں کسی نبی کو اتنی عذیتوں کا سامنا نہیں ہوا جتنے اکیلے مجھ مصطفیٰ نے ذہمتیں اٹھائی ہیں تو سارے نبیوں کی محنتیں ایک طرف سرکار کی محنتیں ایک طرف ان ساری محنتوں کو اپنی محنتوں کے ساتھ نبی مکرم محفوظ کرنا چاہتے ہیں سرکار کا ہم و غم یہ ہے کہ سارے نبیوں کی محنتیں محفوظ ہو جائیں کسی کا کیا ہوا ضائع نہ جائے کسی کا بتایا ہوا ضائع نہ جائے کسی کی قربانی ضائع نہ جائے توجہ چاہوں گا زیدہ نگرامی میں ایک زمنان ایک جملہ کہہ دیتا ہوں خاندانی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شجروں والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے اور ہم نے اپنے آبا و اجداد کی محنتیں بچوں کے حوالے نہیں کی تو محنتیں ضائع جائیں گے جو ہمارے بڑوں نے محنتیں کی تھی اگر وہ ہم نے اپنے بچوں کے حوالے نہیں کی تو ہمارے بڑوں کی محنتیں ضائع جائیں گی لہٰذا ان بچوں کی خاطر آپ کریں یا نہ کریں ان بڑوں کی خاطر ضرور محنتوں کو آگے بڑھائیں یہ بغیر منتقل کیے محنت محفوظ نہیں ہوتی جو کچھ محنت کی ہے اس کو منتقل کرنا ہوگا آگے اسے امانت لیا ہے امانت کو دینا ہوگا اب اتنی محنتوں کو محفوظ نبی دیکھنا چاہتے ہیں سرکار چاہتے یہ ہیں کہ یہ ساری نحمتیں محفوظ ہو جائیں تو اب یہ محنتیں محفوظ کیسے ہوں گی جو فارمولہ تمام نبیوں کی محنتوں کے تحفظ کا ہے اسے فاطمہ زہرہ داری صلوات پڑھ لیں محمد و حال سردر بھائی نوحہ پڑھیں گے میرے تمام ذاکرین خاص طور پر نوحہ خان حضرات آپ سب کی حفاظت کے لیے بلندر صلوات بات میری روشن ہے حضور آپ پر یعنی تمام نبیوں کی محنتوں کا تحفظ یعنی جناب فاطمہ زہرہ اب نبی تو یہ چاہتے تھے کہ تمام نبیوں کی محنتیں محفوظ ہو اور بار بار خیال ہے بار بار سوچ رہے ہیں کہ کیسے یہ محنتیں محفوظ ہوں گی اللہ نے تسلی دی بہت جلد تمہارا رب تمہیں اپنی عطا کے ذریعے سے اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کرے گا تو نبی کو اللہ راضی کرنا چاہتا ہے اس آیت کو ملا لیجئے اس آیت کے ساتھ کہ اِنَّا آتَا اِنَا قَلْ قَوْصَا ہم نے تمہیں خیر ہی خیر فاطمہ زہرہ آتا کرنی قوصر سے مراد کیا ہے میں اقلا کروں گا ان مسلمان دانشوروں سے کہ جو فضائلِ اہلِ بیت کی جب بات آتی ہے تو وہ ممکنہ ممکنہ مصداق کو یقینی مصداق بنا کر پیش کرتے ہیں تھک رہے ہیں آپ نہیں باتا وہ ممکنہ مصداق کو ممکنہ مثال کو یقینی مثال بنا کر پیش کرتے ہیں اور جو یقینی مثال ہوتی ہے اسے کہیں آخر میں رکھ دیتے ہیں لیکن یاد رکھئے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ اہلِ بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا یہ کسی کے چھپانے سے اور اسے چوتھے پانچ میں نمبر پہ لکھ دینے سے کچھ ہوگا نہیں ہاں ایسا ہوتا ہے مثلا یہی لفظِ مولا لفظِ مولا من کنتو مولا نبی نے فرمایا میں جس جس کا مولا فہاد آلی المولا علی غصص کا مولا تو اب کیا کرنے لگے کہنے لگے مولا کے تو چار پانچ مانا ہے اور جو مولا کے صحیح مانا ہے اسے آخر میں رکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ بھی ہے اور جس سے کوئی فضیلت کی کمی لاسکتے ہوں تو اس کو لیاتے آگے ہیں عزیز آنی گرامی ہم اب آپس میں غالی اور مقصر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں اصلی مقصروں کو ڈھونڈ لیجئے تاکہ تشیعہ مضبوط ہو جائے تاکہ اہلِ بیت کی عظمتوں کے پیغام محفوظ ہو جائے آخر ملے جاتے ہیں تھوڑا سا سہارہ دیجئے میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اگل آپ کو بتائے کیسا ہے محسوس ہو رہے ہوگا آپ کو آخر ملے جائیں گے اس مطلب کو جو مطلب پہلے کا ہے اب عیسائے کریمہ میں بھی اِنَّا آتَائِنَا کَلْقَوْسَر اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر خیر ہی خیر یعنی کوسر کوسر یعنی خیر ہی خیر کوسر یعنی خیر مطلق کوسر یعنی خیر القد کوسر یعنی کل الخیر سلوات پرؑ 허 Fight جی کوسر یعنی خیر مطلق وہ خیر مطلق وجود ہے جناب زہراق آپ یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں نہیں کوسر کا مطلب ہے حوزِ کوسر کوسر کا مطلب ہے شفاعت کوسر کا مطلب ہے اللہ کا قورب آٹھ دس مانا کرنے کے بعد ہاں ایک روایت میں نبی نے اپنی ایک زوجہِ محترمہ سے فرمایا کہ میری فاطمہ کی شان میں یہ آیت آئی ہے کوسر سے مراد فاطمہ زہرہ اب وہ جب آپ آخر میں لے جائیں گے اس مطلب کو کہ کوسر سے مراد جنابِ فاطمہ ہے تو آپ کے آخر میں لے جانے سے اللہ تو جانتا ہے نا کہ کیا کیا جائے گا اس گھرانے کے ساتھ تو پھر وہ اللہ ہی خود احتمام کرتا ہے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے توجہ ہے قرآن کا سب سے چھوٹا سورہ ہے سورِ کوسر تین آئیتیں اِنَّا آتَا اِنَّا کَلْكَوْسَر فَصَلِّلِ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَا لَبْتَا تین آئیتیں اگر دو سو اکیاسی آیتیں ہوتی ہیں تو شاید کوئی کہتا کہ جائی دو صفوں کے بعد نتیجہ دیا ہے اللہ نے لیکن اللہ نے تین آیتوں پہ والے سورے میں پہلے سورے میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں فاطمہ آتا کر دی اور آخ پہلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے تمہیں فاطمہ آتا کر دی اور تیسری آیت میں فرمایا کہ جو آپ کو بے اولاد ہونے کا تانہ دیتے ہیں نا وہی بے اولاد رہیں گے آپ کو تانہ دینے والا تشنی کرنے والا تشنی کرنے والا تانہ دینے والا بے اولاد رہے گا اپتر رہے گا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوگا اس کے بعد میں کوئی نہیں ہوگا توجہ ہے بعد میں کون ہوتا ہے دوست ہوتے ہیں اولاد تھوڑا گردہ نہیں لائی ہوگا یہ بات بعد میں قرآن کی زبان میں معاشرے کی زبان میں سماجیات کے اندر بعد والا کون ہوتا ہے بعد والا اولاد یعنی مشرقوں نے نبی کو یہ تانہ دیا کہ ان کے اولاد نہیں ہیں تو ان کا پیغام کیسے چلے گا یہ بات روشن ہو گئی نا کہ مشرقوں کو تو یہ پتا تھا کہ اولاد سے ہی پیغام چلتا ہے اصحاب دوست قربان ہونے والے یہ تو اسی زمانے تک کے لیے ہیں نا جب تک کہ وہ صاحب ہیں جب تک کہ وہ محبوب ہیں جب تک کہ وہ عظیم مرتبت شخصیت ہیں جس کے وہ صحابی ہیں ان کے بعد تو صحابیت ختم جب وہ ہی نہیں ہیں رہلت کر گئے تو صحابیت کہا رہی ہے مگر ان کے جانے کے بعد اولاد رہے گی صحابی ختم ہو جائیں گے مگر اولاد رہے گی عزیزانِ قرآمی ہم اپنا عقیدہ آپ پر روشن کر رہے ہیں ہم اہلِ بیعت کو اولویت اور افضلیت دینے اور ماننے والے لوگ صحابہِ قرآم کا احترام کرتے ہیں اطاعت اہلِ بیعت کی گھتا ہے فارمولہ یہ امارہ کہ احترام سب کا رہے خوربانیاں ہیں ہجرتیں ہیں صعوبتیں ہیں جہاد ہے امامِ سجاد کا پوری دعا ہے اسحابِ رسول کے لیے مولا عالی کا پورا خدبہ ہے اسحابِ پیغمبر کے لیے تو احترام سب کا رہے مگر اطاعت ہونی ہے گھر والوں کی تو گھر والے یعنی اولاد گھر والے یعنی بچے یعنی یہ فطری مسئلہ ہے کہ کون سمالے گا اچھا اگر اب تک میری بات کسی جوان کو حلق سے نہ اتری ہو تو شاید بعض کا شوق ہوتا ہے کہ قرآن سے بات کیے تو قرآنِ مجید میں اللہ نے جب حضرتِ ابراہیم کو امام بنایا تو انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے اسحاب کو بھی امام بنائے گا نہیں فوراں کہا میری اولاد یعنی حضرتِ ابراہیم ومن ذریعتی جی کیا ارشاد فرمایا وَإِذْ اَبْتَلَىٰ اِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو کلمات کے ذریعے سے آزمایا اب کلمات سے مراد یہ جو ہم کہتے ہیں میں چند کلمات کہہ رہا ہوں انہوں نے اتنے کلمات کہہ دیئے یہ والے کلمات نہیں ہے وہ کلمہ سے مراد یہ الفاظ والا کلمہ نہیں ہے بلکہ کلمہ سے مراد کچھ آزمائشیں ہیں کچھ ابتلاعات ہیں جب ہم نے ابراہیم کو کلمات سے آزما لیا فَأَتَمَّهُنَّ اور ابراہیم علیہ السلام کے لئے اللہ کہتا ہے کہ وہ اس آزمائش میں پورے اتر گئے پھر ہم نے کہا اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کے لئے امام بنا رہے ہیں تو جیسے ہی حضرتِ ابراہیم کو کہا تمہیں تمہیں ہم لوگوں کا امام بنا رہے ہیں تو حضرتِ ابراہیم نے فوراً فرمایا وہ من ضروری تھی اور میری اولاد یعنی ابراہیم قرآن کی زبان میں جب اللہ کسی کو منصب دیتا ہے تو وہ نبی اور رسول فوراً سوال کرتا ہے میری اولاد میں بھی ہے تو بھائی نظام یہی ہے مجھے ایک سنی عالم دین کا بڑا حسین جملہ ہندوستان کے سید محمد حاشمی میاں بڑے مضبوط خطیب ہیں سید محمد حاشمی میاں لکھنو کے سنی عالم دین ان کا بڑا حسین جملہ مجھے لگا وہ میں آپ کو حدیہ کر دیتا ہوں وہ فرمانے لگے کہ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وآسحابی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنے اصحاب نبی نے یہ کیوں فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی اولاد اس لیے کہ اصحاب جب تک زندہ رہتے اسی وقت تک اصحاب اصحاب کی اولاد اصحاب تھوڑی ہے جی اگر کوئی نبی مکرم کی رہلت کے مثلاً سو سال بعد تک بھی زندہ رہا تو جب وہ رہلت فرما جائیں گے تو صحابی ختم تو صحابیوں کو کتنا رہنا تھا بھئی چند ہی اصحاب تو ہیں جو امام سجاد کے زمانے تک زندہ رہے یعنی نبی مکرم کے نواسے کے پوتے کے زمانے تک زندہ رہے جی چند ہی حضرت جابر ابن اللہ ان ساری جیسی شخصیات یا حضرت محمد امام محمد باقر کے زمانے تک وہ زندہ رہے تو کتنے رہے امام جعفر صادق کے زمانے تک تو کوئی صحابی زندہ نہیں تھا جی تو ختم ہو گئی نا صحابیت اور نبی فرما کے جارہے میں قرآن اور صحابی دیکھے جارہا ہوں تو آج کے لوگ کہا جائیں ہم اور آپ کہا جائیں لیکن نبی مکرم نے فرمایا میں قرآن اور اہلِ بیت چھوڑ کے جارہا ہوں قرآن بھی باقی رہے گا میری نسل بھی باقی رہے گا میری نسل سے میرے اہلِ بیت بھی باقی رہیں گے ان سے تم رہنمائی لیتے رہنا سلوات پڑھ لے محمد محمد میرا اصلی مضمون آپ کے حوالے ہے آپ کے ہاتھ میں ہے آج بائیس سما روزہ ہے کل روزہ شہدت گزرا امیر مومنین کا نبی مکرم چاہتے ہی ہیں بلکہ میں لفظ بہتر کروں اللہ اور اللہ کا رسول چاہتا ہی ہے کہ ہر جگہ ہر ملاقات ہر محفل کا عنوان علیو ہم دو لوگ بھی ملے نا اپس میں تو اپنی ملاقات کو حلال کیجئے علی کے ذکر سے میں نے کوئی زور دے کے کوئی بات نہیں کی یہ نبی نے فرمایا ہے زینو مجال سکم بھی ذکر علی بن عبی طالب اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینہ دو یہ سرکار کا فرمان میرے ایک بہت محترم اہل سنت عالی مدین میں آپ کو پتا ہے جتنا بڑا شیعہ ہوں اتنا بڑا سننی بھی بہتا ہے تو ایک بہت بڑے موتور اہل سنت عالی مدین انہوں نے اپنے مدرسے کا نام تبدیل کر کے پہلے کسی شخصیت کے نام پہ تھا انہوں نے تبدیل کر کے مولا علی کے نام پہ رکھ دیا ہے جامعہ المرتضی اچھا اور شاید گزشتہ پانچ سالوں میں انہوں نے چار کتابیں اب تک لکھی ہیں مولا علی کی شان میں تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ کیا ہوا اتنی جلدی جلدی صرف علی علی کتابیں بھی علی کیشان میں مدرسہ بھی علی کے نام پر تو کیا لگے کہ مجھے میرے ایک نمازی نے جھوڑ ڈالا ہوا یہ تھا کہ ایک میرا وہ پرانہ میرے پیچھے نماز پڑھنے والا میرا خدبہ سننے والا ایک نمازی میری مسجد کا ایک دن میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب مولانا صاحب میں بیس سال سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں میں اتنے عرصے سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے فرمایا اور مفتی آپ کہتے ہیں میں نے کہا کہو کہا کہا یہ سوال میرا یہ ہے کہ چاہیے حدیث نبی مکرم کی ہے یعنی یہ حدیث ہماری کتابوں میں بھی ہے کہ نبی نے فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زیند دوں اپنی ملاقاتوں کو علی کے ذکر سے زیند دوں تو میں نے بے صافتہ کہا ہاں یہ ہمارے آبی حدیث ہیں یہ ہمارے آج سنت کی کتابوں میں بھی نبی کا فرماں موجود ہیں تو کہنے لگا میں تو بیس سال سے آپ کا خدوہ سن رہا ہوں آپ تو علی کی بات ہی نہیں کرتے کہنے لگے اس نے مجھے جھجوڑ نہ لائے اور اس کے اس جملے کے بعد میں نے اتنا سوچا چونکہ نیت تو صحیح تھی نا نیت کی خرابی تو نہیں تھی توجہ نہیں تھی تو کہا جب اس نے مجھے توجہ دلائی تو پھر اس کے بعد میں نے تحقیہ کہ اب کوئی خطاب نہیں کروں گا سلوات پر حضر محمد وعالی جس خطاب میں کم سے کم ایک بات مولا علی کے لگ لہذا الحمدللہ میں اپنے شیعہ بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جتنا ہمارے بھائی ہمارے عزیز اہل سنت اور ان کے علماء اہلِ بیت کی عزمت کو بیان کر رہے ہیں اب سے پانچ آٹھ سال پہلے نہیں تھا جی اس میں بڑا کردار ہے مولانا تاریخ جمیل کا اس میں بڑا کردار ہے مولانا عساق صاحب کا اس میں بڑا اچھا جدرے نام لے رہا ہوں نا سارے دیوبندی ہیں جی صفحہ تو نہیں ہے آپ فضل حمدر صاحب دیوبندی محمد ری انجینئر کتنا ہی کہتے رہے ہیں کہ میں کتابی ہوں مگر مزاجاں دیوبندی ہے ٹھیک ہے باقیتہ کتابیں لکھ رہے ہیں ہاں ظہر احمد فیضی دیوبندی نہیں ہے مولانا ظہر احمد فیضی اہل سنت حالی وہ بریلوی ہیں البتہ بریلوی بھی نہیں ہے وہ تفضیل ہی سننی ہے جی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بریلوی مسلک ہے یہ مسلک نہیں ہے ایک ہمارے بزرگ عالم دین تھے ان کے مقلدین نے اپنے آپ کو بریلوی لکھنا شروع کر دیا یعنی ہر خوش عقیدہ بریلوی نہیں ہے جس کا عقیدہ اہل بیت کے بھی روشن ہے وہ بریلوی نہیں ہے لیکن آپ مچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلا بریلوی کی چند نام وہ بھی ہے لیکن زیادہ تر میری اپنی جو دید ہے زیادہ تر ہمارے دیوبندی برادران میں اہل بیت کی عظمت کے بیان کو بہتری کی طرف ہمارے دیکھ رہے ہیں وہ سلسل تحقیق بہتر ہوتی چلی جا رہے ہیں تو ہر مجلس کا ہر ملاقات کا عنوان مولا علی کی ذات ہو یہ اللہ اور اللہ کے رسول چاہتا ہے ٹھیک ہے عزیزو وقت میرے پاس تنگ ہو رہا ہے آپ نوحہ بھی سنیں گے کہ ماتم بھی ہوگا کہ علی کے عاشقوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت میمونہ ایک خاتون کی مجلس ہے اس لیے میں مثالیں بولے کر آوں گا جو بی بیوں کی مثالیں ہو مولا علی کی محبت میں مولا علی کے عشق میں مولا علی کی محبت میں مبتلا شخصیات میں چند بی بیاں ایسی ہیں جو نبی چند بی بیاں ایسی ہیں جن کا نام تاریخ کے اندر بڑا روشن ہے ان میں ایک حضرت میمونہ ہے ام المومنین نبی ابو کبن کی زوجہ کتنا سنا ان بچوں نے حضرت میمونہ کا نام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نبی کی زوجہ ہے حضرت میمونہ ایک دن سرکار سے فرمانے لگی زمدر بھائی ایک مثال دے رہوں بس ایک دن سرکار سے فرمانے لگی یا رسول اللہ علی سے محبت کرنے والے بہت کم ہیں توجہ چاہوں گا نبی کے جو دیئے ہوئے فارمولے ہیں نا یعنی نبی کی طرف سے جب بات ہوتی ہے تو اصول اور فارمولے اور اصول کی صورت میں بات ہوتی ہے یعنی وہ قانون بن جاتا ہے نبی جو فرما دیتے ہیں وہ قانون بن جاتا ہے تو فرمانے لگی یا رسول اللہ علی کے چاہنے والوں میں لوگوں کی کمی ہے لوگ علی کے چاہنے والے لوگ کم ہیں تو نبی مکرم نے یہ نہیں فرمایا کہا تم صحیح فرما رہی ہو نبی نے فرمایا کہ علی کے چاہنے والوں میں جو لوگ کم ہیں وہ کون کون ہیں سلوات پہزرہ محمد وار یعنی قائدہ قانون نبی یہ دے رہے ہیں کہ جو نہیں ہے ان پہ غور نہیں کرو جو ہے ان پہ غور کرو فرمایا کون کون ہیں میرے علی کے چاہنے والے جب وہ فرما رہی ہیں کہ کم ہے تو کم میں کون ہے کم میں ہے نہ کوئی تو فرمایا سلمان مقداد میسم ابو ذر جب چاری نام نے دیئے تو حضرت نے فرمایا تم کہاں بیٹھے ہیں بھائی تھوڑی سی بات حضرت نے فرمایا تم فرمایا یا رسول اللہ اللہ اکبر فرمایا یا رسول اللہ جان لیجئے میں علی سے محبت کرتی ہوں اس لیے کہ علی آپ سے محبت کرتا ہے میری علی کے ساتھ محبت اس لیے ہے کہ وہ آپ پر چان نصار کرتا ہے وہ آپ پر قربان ہونے کو تیار ہے یہ حضرت محمونہ نے نبی اور پھر کیا بات پوری نہیں ہوئی میں جلدی میں رہ جاتا ہم اسے جب کہاں نا حضرت محمونہ نے کہ میں علی سے محبت کرتی ہوں اس لیے بے نصیحت ہی لگا کیونکہ وہ آپ کا خیر خواہ ہے وہ آپ کا جان سار ہے اس لیے میں علی سے محبت کرتی ہوں اور یہ جیسے ہی بی بی امہ بی بی محمونہ نے بی بی محمونہ نے یہ جملہ کہا تو فوراں نبی مکرم نے فرمایا ان کے صدیقتم تم صدیقہ ہو یعنی نبی مکرم کے سامنے اس سے بڑا سچی کوئی نہیں ہے سب سے زیادہ بڑا سچ بولنے والے کو سلوات پڑھ لیں محمد و عالم اور ایک سلوات کا سہارت ایک مرتبہ جنگ سفین کے موقع پر ایک صحابی نے آ کر دروازہ بجایا ام المومنین جناب محمونہ کا ام المومنین جناب محمونہ کا دروازہ بجایا پوچھا کون ہے کہ مجھے اپنی ماں سے بات کرنی ہے بی بی محمونہ سے بی بی دروازے کے پیچھے آئیں تو کہنے لگا کہ بی بی جنگ ہو رہی ہے علی کے خلاف تو مجھے بتائیے کہ میں علی کا ساتھ دوں یا علی کے ساتھ دیے بغیر خاموشی اختیار دو یعنی ساتھ نہ دوں یا ساتھ دوں تو بی بی نے پہلا سوال کیا حل بایاتا علیہ تم نے علی کی بیعت کر لی کہا بی بی بیعت تو میں نے اسی وقت کی تھی کہ جاؤ انہیں خلیفہ بنائے گیا تھا اور اعلان ہوا تھا بی بی فرماتی ہے حل بایاتا علیہ تم نے علی کی بیعت کر لی اس نے کہا نام میں نے بیعت کر لی تو جیسے اس نے کہا نام میں نے بیعت کی ہے بیعت شدہ ہو میں علی کی بیعت کر چکا ہوں تو فوراں فرمایا وَلَا تَذُلُّو صَف واپس پلڑ جاؤ اور علی کی صفوں کو بگاڑو نہیں عجیب جنلہ ہے جو میں ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں بی بی محمونہ فرماتی ہیں واپس سل جاؤ اور علی کی صفوں کو بگاڑو نہیں اِنِّي سَمِعَتُ مِن رَسُولِ اللَّهِ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی آیت الحق میں نے رسول اللہ سے سنا ہے علی اللہ کی آیت ہے علی آیت الحق ورآیت الحق علی آیت حق بھی ہے علی رآیت حق بھی ہے یعنی علی پرچم حق بھی ہے اور علی خود علی خود حق کی نشانی بھی ہے اور تیسرا جملہ سنیے وَسَّیْفُ اللَّهِ الَّذِي يَسُلُّوا عَلَى الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ میں نے خود نبی سے سنا ہے کہ علی اللہ کی وہ تلوار ہے جو منافقوں پر اور کافروں پر چلتی ہے واپس پلٹ جاؤ واپس پلٹ جاؤ میں نے نبی سے سنا نبی فرما رہے تھے حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے اور پھر سرکار نے فرمایا اللہمہ عدر الحق ہے سمادار علی یا اللہ حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہے عجیب خائدہ ہے یہ نہیں کہا کہ علی کو وہاں موڑ جہاں حق جا رہا ہے حق کو وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو عزیزانِ گرامی اہلِ دقت بیٹھے ہیں عدبی شخصیات جاوید بھائی خود بہترین خطیب سوہل بھائی حضر عباسِ صفدر کہ تو پورا خاندان اور ان کے عدب کا ایک پوری تاریخ ایک جملہ جہاں کہتا ہوا گزروں گا عزیزو حق کا عدد حق کا عدد بھی نو ہے اور فاطمہ کا عدد بھی نو ہے دونوں عدد نو ہیں یعنی اب اگر میں یوں کہہ دوں کہ سرکار نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ حق وہاں موڑ جہاں علی جا رہا ہو تو گویا نبی فرما کے کہے ہیں میری فاطمہ کو علی کے ساتھ ساتھ رکھ جہاں علی جائے وہاں میری فاطمہ سلوات پڑھ لیں محمد و آرہ یعنی ازواج رسول اور خود اہل بیت رسول اور خود رسول اور پھر اللہ رسول کے اللہ رسول کا اللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہر جگہ علی کی بات ہو اچھا سرکار نے فرمایا ہے جب یہ سنیشیہ نے لکھا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی مکرم نے جو فرمایا وہ اس کے پیچھے تمام تر چیزیں سمجھنے کی ہیں علی کے ذکر سے اپنی مجلسوں کو زینت ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ سا سال تاب ہو جائیں گے نہ جانے کب قیامت آئے گی ہمیشہ علی کا ذکر مجلسوں میں ہوتا رہے اتنا ذکر ہوگا نا کہ ذکر ختم نہ ہونے پہے یعنی ذکر تقراری نہ ہو ہر نئے ذاویے کے ساتھ اور نئے پیغام کے ساتھ کوئی علی کا ذکر لے کر آئے ابھی تو بھائی ہم نے نحجل بلاگا کی شرع نہیں پڑھی اللہ نے توفیق دی ہے برے صغیر میں سفدر شہد آپ کو بتا نہ ہو یعنی میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ پورے برے صغیر میں اردو زبان میں پہلی مرتبہ پندرہ جلدوں میں جو نحجل بلاگا کی شرع آ چکی ہے وہ اسی بابل اندارو تحقیق سے چھپ گئی ہے چھپ گئی ہے باتیں نہیں کر رہا میں باتیں نہیں کر رہا کر کے دکھا دیا ہے اگر آپ کی توجہ نہیں تھی تو میں توجہ دلا رہا ہوں اتنی متول اتنی مفصل اتنی خوبصورت شرع اب تک اردو میں تھی نہیں سب سے زیادہ جلدیں تھی تو چھے جلدوں میں شرع تھی اردو میں اب یہ پندرہ جلدوں میں شرع کلام امام امیر المومنین کے نام سے وہ پندرہ جلدیں چھپ چکی ہیں علی مولا کی خدمت کر رہی ہے نا مولا کے ذکر کی خدمت کر رہی ہے نا تو اگر ان پندرہ جلدوں کو ہی یعنی مولا علی کے کلمات کی ہی شرع کرنا شروع کریں تو پندرہ جلدوں کا میٹر مجھ حقیر فقیر کو کتنے سالوں میں بیان کرنا ہوں میں تو کہہ رہا ہوں شاید مجھے کوئی ستر سال چاہیے ہوں گے تب جا کے پندرہ جلدوں کو بیان کرنا ہوں گے اتنا میٹر ہے کہ علی کے کلام کو سمجھنے کے لیے سلوات پڑھ لیں گرہ محمد اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے علی کی عزمتوں کو بیان کرے جائے رسول اللہ یہ چاہتے ہیں صحاب ازواج یہ چاہتی ہیں جو چاہتا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو نہیں چاہتا ہم اسے تو جانتے ہی نہیں ہم اسے نہیں جانتے جو نہیں چاہتا اسی کو تبرا کہا جاتا ہے تبرا کا مطلب گھنی دینا نہیں ہے تبرا کا مطلب یہ کہ ہم علی کے دشمن کو جانتے ہی نہیں یہی ہماری لا تعلقی ہے یہی بیزاری ہے بیزاری ہمارے ہاں نماز کی طرح واجب ہے تبرہ اب کیا کریں کہ لوگوں نے اتنا بولنے والے زیادہ ہیں نا منفی بولنے والے تو منفی بولنے والوں نے اتنا بولا یہ تبرہ کرتے تھا کیا ہوتا ہے تبرہ کبھی ہم سے پوچھ بھی تو لو تبرہ گالی نہیں ہے بھائی تبرہ اہلِ بیت کے دشمنوں سے لا تعلقی ہے ہم جانتے ہی نہیں انہیں ہمیں تو نام بھی ان کا سیدھا نہیں لینا تھا ہم اہلِ بیت کے دشمنوں کا نام بھی بگاڑ کے لیتے ہیں اس لیے کہ آتا نہیں ہمیں کسی کو کہتے ہیں تبرہ یعنی ہم نہیں چاہتے ہیں ان کی پیروی کرنا ہر جگہ ایک ہی آواز کے میریٹ پہ تقروریاں ہو میریٹ پہ داخلے ہو یہ تولہ و تبرہ میریٹ ہی تو ہے ہر جگہ فطری مسئلہ ہے کہ آپ بہتر سے بہتر کی تلاش میں آپ اچھے سے اچھے کی تلاش میں وکیل اچھا چاہیے ڈاکٹر اچھا چاہیے عالم اچھا چاہیے ہادی اچھا نہیں چاہیے تو ہادی تو اور بھی زیادہ بہتر چاہیے تو بہتر سے بہتر ہادی کی تلاش اگر ہو تو علی سے بہتر کوئی ہادی نہیں ہے سلوات پڑھ لیں محمد و آن وہ جو علی کی خاطر جلتہ و دروازہ برداش کر لیں وہ جو علی کی محبت میں خود کو خورمان کر لیں وہ جو سہرہ سارا خاندان میرے مولا کا کاٹ دیا گیا سارے بچے مار دیا تھے تصور کریں کہ ہم محاورتن کہتے ہیں کہ کربلا میں اٹھارہ بنی حاشم شہید ہوئے ہم یہ محاورتن کہتے ہیں کہ کربلا میں اٹھارہ بنی حاشم شہید نہیں ہوئے اٹھاون بنی ابو طالب شہید ہوئے اٹھارہ تو اکیلے مولا علی کے اولاد ہیں یعنی پوتے پڑھ پوتے ملا کے صرف مولا علی کے اٹھارہ بچے بچے اور بچوں کے بچے جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں لیکن مولا علی کے بھائیوں کے بچے انہیں اگر آپ ملائیں تو اٹھاون ہیں جو کربلا میں حضرت ابو طالب کے پوتے پڑھ پوتے پڑھ پواسے پڑھ پوتے کربلا میں حضرت ابو طالب کی اٹھاون یعنی اگر بہتر ہی کو لے لیجائے آپ کہ کربلا میں بہتر شہید ہیں تو بہتر میں اٹھاون صرف گھر والے شہید ہوئے ہیں چندی لوگ ہیں کہ جو اہلِ بیت میں سے بھی تھے سارا گھر کٹوا دیا سارا گھر کربلا کر دیا اور اگر وہ گھر کربان نہ کیا ہوتا تو پھر یہ جو فرمان نبی کا تھا اندالہسین بس باہل خدا حسین چرابِ ہدایت ہے تو آج ان کے نام پر جو ادارے بن رہے ہیں ان کے نام پر جو مجلس ہیں ان کے نام پر جو جلوس ہیں ان کے نام پر جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان کے نام پر جو باقاعدہ ایک علمی تحریک ہے جو شروع ہے ایک مجلس ہے تو وہ نہ ہوتی انسائیکلوپیڈیا لکھا جا رہا ہے دو ہزار جلدیں اب تک ہو چکی ہیں دو ہزار جلدیں امامِ حسین بھی انسائیکلوپیڈیا دو ہزار جلدیں اب تک لکھی جا چکی ہیں آیت الکرباسی لکھ رہے ہیں اس کو اور ان دو ہزار جلدوں میں امامِ حسین سے وابستہ جو جو کام جو جو چیزیں شورا مرشیے ان سب کا تذکرہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ یہ بیس فیصد کام نہیں ہے کام ابھی اسی فیصد اور رہا ہے یہ سب سے زیادہ جس کے نام پر ہدایت کا احتمام کیا جا رہا ہے وہی ہے کہ جسے نبی نیجرہ رہی دائیت کا نبیہ